بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ چیز بول کی ریسیپی لے کر آئی ہوں اور یہ جو آج کی ریسیپی ہے یہ بے حد فرمائش پر ہے اور یہ کہ آج میں نے سوچا کہ اس فرمائش کو میں پورا کر دوں کہ چیز بول میں کس طریقے سے تیار کرتے ہوں اور یہ کہ اپنے بجٹ میں رہ کے کس طریقے سے اس کو تیار کیا جا سکتا ہے اور یہ کہ تمام چیزیں تقریباً گھروں میں موجود ہوتی ہیں اور اس کو ہم بہت آسانی سے ایزی لی بنا سکتے ہیں اور یہ لنچ باکس آئیٹم بھی ہے اپنے بچوں کو ہم جیسے کہ اب اسکول کھلنے والے ہیں تو اس کو لنچ باکس میں بھی رب کر دے سکتے ہیں آگے میں مزید اسی کے مطالق ریسیپی ساب کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ کہ آج جو ہے میں چیز بول کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو بے حد فرمائش پر ہے امید ہے کہ وہ میری یہ بات سن رہی ہوں گی اور اس ٹیسیپی کو میری ضرور فولو کریں گے انشاءاللہ بہت اچھی بنیں گے اور وہ یہ ضرور ٹرائے کریں اس کے لئے میں نے ایک پاوکیما لے لیا جو کہ بلکل پیسا ہوا ہے اس طریقے کا اور اس کے بعد یہ چیز ہے اگر آپ چاہیں گریٹڈ چیز نہ ہوں آپ کے پاس تو آپ چیز کے کیوپ کر لیے گا لیکن میرے پاس گریٹڈ تھی تو یہ کہ میں اسی کے ذریعے چیز بالس بنا لوں گی بنا چاہیں گے آرام سے اس کے علاوہ یہ بریڈ کرمز ہیں جو آدھے میں اس میں شامل کروں گی کیمے میں اور آدھے کوٹنگ کے لیے رکھوں گی یہ میدہ ہے یہ بھی کوٹنگ کے لیے انڈہ ہے یہ بھی کوٹنگ کے لیے اچھا جو کیمے میں مسائلے جائیں گے وہ ہے ایک دو ڈنڈی حردنیے کی ہیں اور ایک تین چار ہری میرچ ہے اور یہ کالی میرچ ہے آدھا چمچہ ایک چمچہ کٹی ہوئی میرچ ہے اور آدھا چمچہ جو ہے بھونا کٹا زیرہ ہے اور ایک چھوٹی سی پیاز ہے اب ان تمام مسائلوں کو میں پیس لوں گی اور یہ ہمارے پاس سویا سوس ہے جو کہ دو ڈنڈرپس کی صورت میں اس میں شامل ہوگا یہ کہ آگے چل کے میں آپ کو تمام ریسیپی دکھاتی ہوں اچھا یہ سپائس جو ہیں آپ اپنے ذائقے کے مطابق اس میں شامل کر سکتے ہیں کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو میں تھوڑا سا مرچوں پر کمیہ رکھوں گی تو چلے چلتے ہیں پہلے میں یہ مسائلے تمام پیس لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں اور اس میں ایڈ کر کے دکھاتے ہوں دیکھیں یہ تمام مسائلے میں نے چوپر میں پیس لیا ہیں اب یہ تمام مسائلے میں اس میں شامل کر دوں گی اور دیکھیں وہ سب شامل ہوگیوں دیکھیں یہ سب شامل ہوگی ہے اس میں اس کے بعد میں تھوڑی سی اس میں بریڈ کرمز دل رہی ہوں اور دو تین کترے اگر آپ کے سمچے پاس بستر سو سو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں پاس وہ نہیں تھا تو یہ کہ میں نے سویا سو سے سمیٹ کر دیا ہے باکی نمک روال خواستر میں سب شامل ہو گیا ہے اگر چینی سالٹ ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اسے خود اچھا زائقہ آتا ہے تو چلے ملتے ہیں اس کو آپ مکس کرنے کے بعد دیکھیں یہ میں نے تمہار مسائلے اس میں مکس کر لی ہیں اگر دیکھیں ان کے اگر آپ کا مسائلہ تھوڑا سا گیلہ لگنے لگے یا ہاتھوپے چپکنے لگے تو آپ تھوڑا سا اس میں کون فلور بھی create اور اس میں کون فلور بھی add دینے اور اس میں اوائل ڈال کے اس کو تھوڑا سا set کر لینے اور میرا بھی تھوڑا سا ہو گیا تھا لیکن گھبرانے والی کوئی ایک چمچہ میں کون فلور اٹھ گیا اور تھوڑا سا آئل دے کر اس طرح سے سٹ کر لیا یہ نہیں چپکی گا تو آپ اپنے ہاتھ پر آئل لگا کر اس کی بولس بنا سکتے ہیں وہ میں آپ کو آکے چل کے دکھا دوں گی کیونکہ یہ چکن کا کیمہ ہے اور جب یہ چھوک ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا سٹی کی پہنے آجاتا ہے اس میں کوئی غبرانے والی بات نہیں ہے آپ ایک چمچہ کون فلور بھی اٹھ کر سکتے ہیں اور آئل لگے اس کو تھوڑا سا سٹ کر سکتے ہیں تو چلیں ہم اس کی بولس تیار کریں گے اور آپ کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس کی بولس تیار کی جائیں گی یہ دیکھیں ہم اس طریقے سے چیز کو اندر رکھیں اگر آپ کے پاس چیز کیوب کی صورت میں ہوں تو آپ اس کو کیوب کی صورت میں رکھ دیں اور اس کو اس طریقے سے فل کر کے یہ اس طریقے سے یہ اس طریقے سے یہ بال بن گئی اب یہ کہ یہ دیکھیں یہ بال بنی ہے اب ہم سب سے پہلے اس کو میدے میں کوٹ کریں گے پھر انڈے میں ڈپ کریں گے پھر ہم اس کو بریڈ گرمز میں کریں گے کوٹ یہ دیکھیں اب ہم اس طریقے سے اپنی تمام بولس کو ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس پروسس کے تہتی ہم تمام بولس کو ریڈی کریں گے کس طریقے سے ہم کریں گے یہ ہم نے چکن کا کیمہ لیا اس میں ہم نے چیز رکھی اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے کر کے اس کو اس طریقے سے ہمیں اس طریقے سے ہمیں بولس بنانے ہیں وہی ہم پھر پروسس کریں گے میدے میں ڈپ کریں گے انڈے میں ڈپ کریں گے اور بریڈ کرمز میں ڈپ کریں گے یہ ہماری بولس ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے تمام بولس کو ریڈی کر لیا اور یہ کہ اسی آپ کنڈیشن میں فریزر کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں اب جب آپ اس کو صبح لنچ باکس کے لئے ضرورت ہو تو آپ اس کو ایک گھنٹہ پہلے نکال لیں اور یہ کہ پھر اس کو فرائے کر کے اور لنچ باکس میں اس کو رکھ سکتے ہیں تو یہ کہ یہ ایزہ لنچ باکس آئٹم بھی ہو گیا مادرس کے لئے اور یہ کہ اب میں اس کو ڈپ کر کر لوں گی یہ میرا کڑھائی ہے اس میں میں اپنا گرم کرنے کے لئے اب یہ کہ میں اس کو تھوڑا سا سائٹ کر کر کے اس کو ہلکی آنچ پہ اس کو فرائے کرنا ہے بس اس طریقے سے اس کو فرائے کرنا ہے ہماری چیز اسی کے اندر موجود ہے بیچ میں تو جب ہم بائٹ لیں گے تو وہ چیز بھی ساتھ میں شامل ہو کر ہماری بائٹ میں آئے گی اور اگر آپ چیز کے بغیر جو جن لوگوں کو چیز نہیں پسند ہوتی تو چیز نہ ڈالیں اس کے ایسی بالس بنا لیں تو یہ کہ یہ چیز بالس کہلائیں گے یہ ایک بھی بچوں کے لئے بہت ہے کیونکہ پیور چکن کا بنا ہے اور ہیلدی بھی ہے تو یہ کہ یہ ایک بھی بہت ہے چلیں آپ اس کو میں تمام فرائے کر لیتی ہوں اور فرائے کر کے آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ہماری چیز بالس چکی ہیں اور یہ کہ میں ان کو فرائے کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ بلکل ماشاء اللہ سے بلکل سموت ہیں اور یہ کہ آپ ان کو بائٹ کریں گے تو اس میں سے درمیان میں سے چیز بھی آئے گی اور اگر آپ چیز کے بغیر بنانا چاہیں تو آپ اس میں چیز کو نائٹ کریں بغیر چیز کے بنا لیں تو چیز بالس کے لائیں گی تو یہ کہ اسی کے ساتھ پھر اپنی ویڈیو کا ہم کرتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ